اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندہ لوگوں اور مردہ لوگوں کی روحیں نیند کی حالت میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی اس پر قرآن کریم سے بھی ہمارے سامنے دلیل آتی ہے سورہ زمر کی ایک آیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جانوں کو موت دیتا ہے ان کے مرنے کے وقت فرماتا ہے اور جو نہیں مرتے اپنی نیند میں ہوتے ہیں تو جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوگا اسے روک لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے ایک مدت مقررہ تک تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اس سے ہم شرعی دلیل لے لے سکتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کی روحوں کے بارے میں یہ ہے کہ روحیں بحالت نیند ایک دوسرے سے ملاقات کرتی کہ جن کی جان قبض ہو جاتی ہیں وہ رک جاتے ہیں جن کی جان قبض نہیں ہوتی ہیں انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ واپس دنیا میں چلے جائیں ایک مدت مقررہ تک قرآن کریم کی یہ دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن سے دلیل دیں تو قرآن میں تو بڑی واضح دلیل ہے اچھا اب آ جائیں کتاب الروح میں بقی بن مخلط اور ابن مندہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے بتاتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ زندہ اور مردہ لوگوں کی ارواح نیند میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتی ہیں تو مردوں کی ارواح کو تو اللہ روک لیتا ہے اور زندہ لوگوں کی ارواح ان کے جسموں میں واپس آ جاتی ہے تو جب آپ کی خواب میں ملاقات ہوتی ہے نا اپنے پیاروں سے تو یہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے کیونکہ روحوں کے بھی جسم ہوتے ہیں جیسے زندوں کے جسم ہوتے ہیں تو اسی لئے آپ کو اپنی روح مجسم نظر آتی ہے اور ان کی روح بھی مجسم نظر آتی ہے جسم والی اور وہ بھی آپ کو جسم والا دیکھتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یا ہماری اس سے نہیں ہوتا کہ ہم نے جس سے ملنا ہے جا کے ملنے یا انہوں نے جس سے ملنا ہے جا کے ملنے اللہ کی مرضی ہے جس کو جس سے ملا دے ابن بی الدنیا اور ابن جوزی نے ابن بی الدنیا اور ابن جوزی نے کتاب عیون الحکایات میں اپنی سنت سے روایت کیا ہے کہ صاحب بن جسام اور عوف بن بالک آپس میں ایک دوسرے کے مو بولے بھائی تھے تو صاحب نے عوف سے کہا کہ بھائی ہم میں جو بھی پہلے انتقال کر جائے وہ دوسرے کو خواب میں دیکھیں عوف نے کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے صاحب نے کہا یہ ہو سکتا ہے چنانچہ صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کو عوف نے خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ بھائی کیا معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ بات تکلیف میرے رب نے میری مغفرت کر دی لیکن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ چمکدار پٹی دیکھی تو دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ وہ دس دینار ہیں جو میں نے ایک یہودی سے قرض لیے تھے وہ آج میرے گلے میں توق بن کر ڈال دئیے گئے اگر تم ان کو ادا کر دو تو اچھا ہے میرے گھر والوں کے جتنے واقعات ہوئے اور ہوتے ہیں وہ سب مجھ کو بتائے جاتے ہیں اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ آپس میں خواب میں گفت و شنید ہو رہی ہے بات چیت ہو رہی ہے سوال جواب ہو رہے ہیں باز آپ تب پوری کانورسیشن ہو رہی ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کے ساتھ جتنے معاملات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں اللہ مجھے ان پر متعلق فرماتا ہے اور جو نہیں ہوتی مثال کے طور پر تو وہ پھر کہاں سے پتا چل جاتی ہیں یہ جو ارواد دنیا سے جاتی ہیں ان کے ذریعے اللہ بتا دیتا ہے کیونکہ ان سے پوچھتے ہیں نا یہ لوگ کیا بھئی کیا ہوا ہمارے پیچھے فلان کا کیا حال ہے فلان کیسا ہے جس کی تفصیل میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں حدیث مبارکہ سے تو اس طرح جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے اطلاع ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ چند دن ہوئے کہ ہماری بلی مر گئی اس کی بھی اطلاع مل گئی تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی مائنر ڈیٹیلز تک اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے اور پھر وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بھی تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیٹی چھے دن کے بعد مر جائے گی تم اس کو اچھی طرح رکھو اور اچھا برتاؤ کرو خوف کہتے ہیں کہ صبح کو میں صحاب کے گھر آیا تو ایک برتر میں دس دینار پائے وہ لے کر یہودی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ کیا صحاب پر تمہارا کچھ قرض ہے اس نے کہا ہا بھائی دس دینار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابی تھے کیا کہ کیا صحاب کی وفات کے بعد آپ لوگوں کے یہاں کوئی نئی چیز ہوئی ہے انہوں نے بہت سارے واقعات شمار کرانے شروع کی حتیٰ کہ بلی کے مرنے کا واقعہ بھی ذکر کیا پھر میں نے دریافت کیا کہ یہ جو میری بھتیجی ہے یہ کہا یعنی کہ صحاب کی بیٹی تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کھیل رہی ہے میں نے اس کو چھو کر دیکھا تو وہ بخار میں مبتلا تھی میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس کی اچھی طرح سے دھیک بال کرنا پھر یہ ہوا کہ چھے دن کے بعد وہ انتقال کر گئی اچھا مستدرک میں امام حاکم نے اور دلائل میں امام بحقی نے کثیر بن صلت سے روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر شہادت کی رات کو غنود گیتاری ہوئی تھی یعنی دن میں جس دن شہید ہوئے تھے اس سے ایک رات قبل تو غنود گیتاری ہوئی تھی تو خواب میں حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ یعنی خواب میں بتا رہے ہیں کہ بس تم آنے والے ہو شہادت ہونے والی ہے تمہاری اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہمارے پاس آنے والے ہو تم اچھا اچھی طرح ابن عمر کی روایت میں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے اچھا اور امام حاکم والی روایت میں اور امام بحقی والی روایت میں یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ نواز جمعہ ادا کرو گے دو روایتیں تو ابن عمر والی روایت میں کیا ہے کہ ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے تو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب حضور نے خبر دے دی ہے کہ عثمان بس آنا ہے اب تو بس ٹھیک ہے ہم روزہ کیوں نہ رکھیں روزہ کی حالت میں جاتے ہیں تو وہ پھر بحالت روزہ شہید کر دیے گئے اسی طرح امام حاکم اور امام بحقی نے الدلائل میں امام بحقی نے سے روایت کیا اور امام حاکم نے المستدرگ میں روایت کیا ہے سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے باز وہاں حاضر ہوئی تو ان کو روتا ہوا پایا تو کہتی ہے میں نے ذریافت کیا کہ بھئی کیوں روتی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور سر اقدس اور داڑی گرد آلود ہے میں نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو سوچو سوچو ایک لمحے کھو کہ جو میرے آقا کو دکھتے دے جو سرور کائنات کے برزخ میں آپ کو دکھی کر دے ان ظالموں کا حشر میں انجام کتنا بھیانہ کھو ایک لمحے کو سوچو انہوں نے تو اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر لی کتاب الوسائع میں ابو الشیخ پر ابن حبان نے بھی اسے عطا خراسانی سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماز کی بیٹی نے بتایا کہ جنگ یمامہ میں ثابت شہید ہو گئے اور ان پر ایک بہت ہی امدہ قسم کی چادر تھی ایک مسلمان نے وہ چادر اٹھا لی ساتھی ایک مسلمان سو رہا تھا ثابت نے اس کو خواب میں بتایا کہ جو شخص چادر لے گیا ہے اس کا خیمہ بالکل آخر میں ہے اس خیمے کے پاس ایک گھوڑا بندہ ہے اس شخص نے چادر پر ہانڈی ڈھک دی ہے اور ہانڈی پر کجاوہ رکھ دیا ہے یعنی اتنی تفصیلات یہ بھی دے پتہ اللہ نے بتا دیا کہ کس نے اٹھایا ہے کہاں لے گیا ابھی کس حال میں ہے کہاں ملے گی کہا تم خالد ابن ولید کے پاس جاؤ اور ان کو حکم دو کہ وہ میری چادر لے لیں یہ نہیں کہ تم خود پہنچ جاؤ جھگڑا ہو سکتا ہے حضرت خالد کو بتاؤ کیونکہ وہ جرنل تھے اس آرمی کے اور دیکھو جب تم مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے فلاں حضرات کا چنانچہ اس شخص نے حضرت خالد ابن ولید سے تمام واقعے کو کہہ سنایا پھر خالد ابن ولید نے انہیں کہا کہ جاؤ یار خواب کی بات ہے اس کا کیا بروزہ نہیں کیا تو وہ وہیں مل گئی پھر انہوں نے واپسی پر صدیق اکبر سے تمام بات کہی تو صدیق اکبر نے بھی ان کی وسیعت کو پورا کیا یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے کیا کہتے ہو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماسی کی وہ ہستی ہے جس نے مرنے کے بعد وسیعت کی اور ان کی وسیعت پوری کی گئی اسی طرح امام حاکم نے معمر سے روایت کیا کہ مجھ سے ایک شیخ نے روایت کیا کہ ایک عورت جس کا ہاتھ شل تھا ہلتا نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی ایک بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ میرے اس ہاتھ کو درست کر دے تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تیرا ہاتھ یہ شل کیسے ہوا تو کہنے لگی بھی میرا ماں باپ جو ہے نا وہ بڑا امیر آدمی تھا بڑا پیسہ تھا ماں کے پاس کچھ نہ تھا اور اس نے کبھی کچھ صدقہ بھی نہ کیا البتہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں گائے زبا ہوئی تو اس کی تھوڑی چربی اس نے مسکین کو دی اور ایک چیتھڑا اس کو پہنا دیا پھر میرے باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا میں نے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک نہر پر ہے اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں میں نے دریافت کیا کہ اب باہ کہ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے اس نے جواب دیا تیری ماں کو میں نے نہیں دیکھا تو میں نے کہا اچھا میں خود تلاش کرتی ہوں تو اب یہ برزخ کی بات ہے نا خواب کی بات ہے تو کہنے لگی کہ میں تلاش کرنے لگی ماں نہ مل دی مجھے بڑی مشکلوں کے بعد مل گئی تو وہ تنگی میں تھی اس کے جسم پر وہ پھٹا ہوا کپڑا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا اور اس کے ہاتھ میں چربی کا وہ ٹکڑا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا وہ اس کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر دوسرے پر مارتی اور اس کا جو اثر دوسرے ہاتھ پر ہوتا تو اس کو چوس کر اپنی پیاس بوجاتا اور پکار رہی تھی کہ پیاس پیاس میں نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا کہ اے ماں کیا میں تجھے پانی نہ پلا دوں اس نے کہا خدا کے لیے پلا دے چنانچہ میں نے ایک برتن باپ سے لیا اس کو پلایا اتنے میں جو لوگ اس پر مقرر تھے ان میں سے ایک نے کہا جس عورت نے اس کو پانی پلایا ہے خدا اس کے ہاتھ کو شل کر دے تو جب سو کر اٹھی تو ہاتھ شل ہو چکا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ خواب کی بات کہتے ہو اس کو اور خوابوں کی ملاقات اتنی حقیقی بھی ہو سکتی ہے یاد رکھو اسی طرح امام حاکم روایت کرتے ہیں مستدرک میں اور امام طبرانی مجمع الاوسط میں اور قیلی نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوئی تو آپ نے دریافت کیا کہ یا اب الحسن جو حضرت علی کی کنیت ہے کہ اب الحسن کیا بات ہے کہ آدمی خواب دیکھتا ہے کچھ ان میں سچے نکلتے ہیں اور کچھ جھوٹے اس سے اندازہ کریں نا کہ صحابہ اکرام میں کیا محبت تھی آپس میں کہ مولا علی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سوال پوچھ رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم کا مقام بھی آپ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی سوالات حضرت علی سے کیا کرتے جو باقی لوگوں سے نہیں پوچھتے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علم ہے وہ تو سب پر واضح تھا تو کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ان میں سے کچھ خواب تو سچے نکلتے ہیں اور کچھ جھوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مرد یا عورت سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش کی طرف لے جائے جاتا ہے تو اب جو عرش پر پہنچ کر جا سکتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب کہ راستے میں کبھی کبھی جنات یا شیاطین حملہ کر دیتے ہیں تو انسان کو وہ خواب برے خوابوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اس لئے برا خواب کبھی دیکھو تو کسی سے ذکر نہ کرو اچھا خواب بھی دیکھو تو علماء سے ذکر کرو اگر مطلب سمجھنا ہے ہر کسی سے ذکر نہ کرو بعض لوگ غلطی کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کومنٹ باکس میں سے پوسٹ کر دیتے ہیں یہ نہ کیا کریں اور ان سے پوچھا کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے خیرخواہ ہیں تاکہ وہ صحیح تعبیل کریں اچھا اسی طرح سنن المسائی میں حضرت خزیمہ سے ایک روایت آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں چنانچہ میں نے اس چیز کی اطلاع آپ کو دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک روح دوسری روح سے ملاقات کرتی ہے سبحان اللہ یعنی اس سے ایک بات مسئلہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی روح جس روح سے ملاقات کرے وہ اس دنیا میں نہ ہو کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس ظاہری حیات میں موجود ہیں جبکہ یہ دیکھا گیا تو حضور نے ایک روح کا دوسری روح سے خواب میں ملاقات بتائی جبکہ دونوں اس ظاہری حیات میں زندہ ہیں اچھا شیخ عزددین بن سلام نے کہا کہ روح ہے کہ جب وہ جسم میں ہوتی ہے تو جسم جاکتا ہے اور جب جسم سے خارج ہوتی ہے تو جسم سو جاتا ہے اور یہ سب کچھ بطور عادت ہے پھر یہ روح خواب دیکھتی ہے اور جب آسمان پر پہنچ کر مشاہدہ کرتی ہے تو وہ خواب سچا ہو جاتا ہے کیونکہ آسمان پر شیطان کا تصرف ممکن نہیں اور اگر آسمان کی نیچے رہ کر خواب دیکھتی ہے تو شیطان کی مداخلت کی بنا پر وہ خواب سچا نہیں ہوتا تو خوابوں میں اپنے گزرے ہوئے لوگوں سے ملاقات کے سلسلے میں یہ بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھیں انشاءاللہ تعالی اس زمن میں اور بہت سارے واقعات ابھی رہتے ہیں ان کو میں آپ سے پھر اگلے درس میں ذکر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ